جلہ دیش بلاسپور راجیشور گوئل نے پترکاروں کے ساتھ باتچیت کے دوران لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ جہاں پر ہیں وہیں پر بنے رہے اور اگر جروری ہے تب ہی آئے اور پاس کے ساتھ ساتھ انتر راجیہ بیریر پر ویاپک چیکنگ کی جائے گی اور سکریننگ کے دوران کوئی لکشن پایا جاتا ہے تو انہیں کارنٹائن کر کے ان ویکتیوں کے سیمپل بھی لیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ انتر راجیہ پاس جلہ دیش کے کاریالے سے بنیں گے جبکہ انتر جلہ پاس ایس ڈیم آفیس سے بنیں گے جلہ دیش بلاسپور نے کہا کہ جمہو کشمیر کے اب تک لگ بھگ چار سو بیس کشمیریوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے اور باقی کشمیری لوگوں کے پاس جاری کر دیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہاسپیٹل میں پی پی ای کٹ دینے کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے جس کی جانچ کی جا رہی ہے اور تین دن کے بعد اس کی ریپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی کوئی کاروائی عمل میں لائی جائے گی جلہ دیش بلاسپور راجشورگوئل نے کہا کہ ابھی تک جلہ بلاسپور میں کوئی بھی معاملہ کرونا پوزیٹیو کا نہیں آیا ہے جو کہ بلاسپور کے لیے ایک بڑی راہت کی خبر ہے انہوں نے کہا کہ پی ایم کیر تتہ مکہ منتر راہت کوش میں کافی پیسہ جنتہ کے دورہ اس مہاماری سے بچنے کے لیے دیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ نینہ دیوی ٹرسٹ تتہ شاہتلائی مندر نیاسوں کے دورہ کافی پیسہ راہت کوش میں دیا گیا ہے انہوں نے سیوک کرنے اور پیسہ راہت کوش میں دینے کے لیے جنتہ کا آبھار بھی ویکٹ کیا ایک میرے نولیج میں پی پی کٹس کا آج کل آ رہا ہے میڈیا میں بھی آ رہا ہے کل ہمیں ایک شکایت بھی آئی ہے تو اس میں میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں کوئی بھی اس طرح کا برداشت نہیں ہوگا کوالٹی سے کامپرومائز اور اس میں ایک ڈیٹیلڈ انکوائری میں نے ای ڈی ایم ہمارے جو ہیں ای ڈی ایم بلاسپ ان کو انٹرسٹ کی ہے اور تین دن میں میں نے اس میں ریپورٹ مانگ کی ہے اور اگر کوئی اس میں دوش ہوگا تو اس پہ دباہ کے کاروائی جو ہے عمل میں لائم جائے گی انشاثنات میں کاروائی اس کے اترک ایک اور آپ نے مدہ میرے سماکش رکھا کہ جو بیریئر ہیں سکریننگ کے بارے میں تمہیں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے زلہ میں بارڈرز پہ ون اف ڈی بیس سسٹمز رکھا ہے ہم نے سکریننگ کا یہاں پر ساتھ ٹیمیں لگائی گئی ہیں میڈیکل آفسرز کی اور سپورٹنگ سٹاف کی چار ہماری موبائل میڈیکل یونٹز ہم نے پینات کیے ہیں چھالیس پرسنز ہم نے پولیس بیباب اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو وہاں پر ڈیٹا انٹری کے لئے اپلے پہ کروائی ہیں تو اور ایک چیز اور بکانا چاہوں گا کہ یہ جو بارڈر پہ ہوتی ہے سکریننگ ہوتی ہے یہ جیٹیلڈ اگزامنیشن نہیں ہوتا ہے وہاں پہ تھرمل سکیننگ کے ذریعے ٹیمپریچر لیا جاتا ہے آئی آلائی کے سمٹم تو نہیں ہے وہ دیکھے جاتے ہیں اور ایک چیز اور جیسے مان لی جو بھدی بھروٹی والا سے آ رہا ہے کسی اور کشیتر سے کسی بیریئر سے آ رہا ہے تو جہاں انک لگا ہوتا ہے انڈیلیبل لنک وہاں ریپیٹ نہیں کرتے ہیں تو جن کا نہیں ہے ان کا وہاں پہ سکریننگ کی جاتی ہے اور ڈاکٹرز آر بیسٹ ججز ان کی ٹیمیں ہیں وہاں پہ اور ہم نے ڈاکٹرز رکھوائیں ایسا نہیں کہ پیرامیڈیکل سٹاف ہی کر رہا ہے وہ بھی جبکہ یوگے ہیں پرانتو پوری ہماری طرف سے بندوبست بنایا گیا ہے اور ون آف دے بیسٹ ہے ہمارے جو زلہ میں جو بندوبست ہے اس کے اترکت آپ نے پاسس کے بشے میں روز آتی ہے تو ہمارے یہاں جو پاسس نیڈ بیسٹ کے اوپر وہ دیے جا رہے ہیں اور ہم اس طرح سے بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ انتر راجے اور زلوں سے بھی ٹچ میں ہے کہ بہت زیادہ جن سے لاپ نہ آ جائے تو ہمارے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ٹھیک چلا ہوئے بیریرز کا ہمارا ریگولیٹ ہو رہے ہیں ایسی کوئی شکایت نہیں آ رہی ہے اور اس کے اترکت میں تھوڑا بتانا چاہوں گا کیونکہ میڈیا میں اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ایک دعائی ہیں ہمارے نالج میں کہ راشن نہیں ملا تو ہمارے زلہ میں اکیس ازار ایک سو چھبیس جو ہے بیقتیوں کو ابھی تک ڈرائی ریشن مہیا کروا دیا گیا ہے اور ساتھ میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اس کے لئے ایک نوڈل آفیسر تینات کیے ہیں اکاؤنٹس آفیسر پنچائتی راج بھباگ کے اور ہمارے یہاں ایک وسترت سسٹم بنایا ہے ریونیو پنچائتی راج اور یویل بی ریسپیکٹیو ایریاس میں وہ اس کی منیٹرنگ کر رہے ہیں ریجسٹر لگائے گئے ہیں اور بلکہ میں نے ایک سرٹیفیکٹ مانگا ہے ہمارے ایس ڈی ایمز اور ویڈیو سے کہ مجھے آج شام تک وہ دیں کہ کوئی پریوار چھوٹا تو نہیں ہے پرانتو پھر بھی یہاں آپ کی اپنی سنگیان میں آتا ہے بتائیں بٹ میں یہ مطلب تتھیوں کی ادھار پر کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا پریوار نہیں ہے جس کو راشن نہیں ہے ہم نے کہا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ کا ایک مہینے کا راشن اپلت کروایا جائے جہاں تک کھانے کی بات ہے تو ایک لاکھ چہہ جار ساتھ سو ٹھاسی جو فوڈ پیکٹس جو ہیں ابھی تک یہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں